اسلام علیکم جے بھارت جی ہاں سی ایم آف اتر پردیش آپ سب لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ اس طریقے کا آج میرے اندر ایک جذبہ ہے کہ میں ان دونوں کے سامنے چناؤ لڑوں لیکن کیوں کیونکہ ان لوگوں نے جو پچھلے پانچ سالوں میں انہوں نے عورتوں کو نظر انداز کیا محلاؤں کو نظر انداز کیا یوگی عدیت ناد جی نے تو گائیوں کے لیے ایمبولنس لگا دیئے گائیوں کی سرکشہ کے لیے پوری پربند کروا دیئے ان کے رہنے کے لیے آشرم بنا دیئے اور عورتوں کو تو ان لوگوں نے ایسی ہی لات مار دیا یہی نہیں اس کے علاوہ بھی ہوگی عدیت ناد کی پریزنس میں جب کسی نے کہا تھا کہ سٹیج پر کہ مسلمان کی محلاؤں کو کپروں سے باہر نکالو اور ان کے ریپ کرو اس وقت ان کے موں سے ایک الفاظ نہیں نکالا کہ تم مرد ہو اپنے آپ کو مرد کہتے ہو اور مسلمان کی بہن بیٹیوں کے ساتھ ریپ کرنے کی بات کرتے ہو وہ بھی جو خبرستان میں ہیں ان کو تو شرم آنی چاہیے تھی عدیت ناد جی کو ان کو تو کڑی نندہ کرنی چاہیے تھی اس بات پہ اور رہی بات رہی بات چھپن انچ کے سینے والے مرد نرینڈر موڈی جی سے میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ اتحاس گواہ ہے کہ اپنے اپنے سیف زون میں آپ لوگ لڑائی لڑ رہے ہیں ایک گوروکپور سے اور دوسرا اپنے ہی شیطر وارانسی سے لیکن یاد رکھئے میں اتحاس لکھنے میں بروسہ کرتی ہوں یہ اتحاس میں لکھ رہی ہوں کہ آپ لوگ اپنے ہی شیطر میں رہو یہ شیر نہیں آئے گی آپ کے شیطر میں اور آپ کو بتائے گی کہ شیر نہیں جیدہ پاور فل ہوتی ہے یا کوئی پچھپن انچ کے سینہ والا مرد پاور فل ہوتا ہے اگر آپ لوگ سچمچ چھپپن انچ کے چھاتی والے ہوں اور آپ لوگ مردانگی دکھانا چاہتے ہیں تو ای وی ایم کو بین کر کے آپ لوگ بیلٹ پیپر پہ آپ لوگ چناؤ لڑکے دکھائیں میں مان لوں گی آپ لوگوں کو اور آپ کے شیطر سے نکل کے آپ وہ شیطر میں آئے نہ جو آپ کا ہے نہ جو میرا ہے نرہندر موڈی جی اور عدیتی یوگی عدیتینات جی آپ دونوں کو میں ایک صلاح تو نہیں دے رہی ہوں ایک وارننگ دے رہی ہوں کہ آپ لوگ مجھے سو سے سچ میں جو اتنے اکروش میں ہے آج پورا بھارت ایسی محلاؤں سے سچ میں آپ لوگ بجو چونکہ یاد رکھئے ہاتھی کو ہاتھی نہیں مارتا ہاتھی کو صرف چھوٹی مارتی ہے